رحمان الرحیم معزز ناظرین اگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزمان سید سلبان گل محفل سیدنا غوث العظم جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں آپ کا خیر مقدم ہے ربیو ثانی کی گیارہ ابتدائی تاریخوں میں یہ گیارہ محافلیں آپ کے لئے سجائی گئی ہیں اور دراصل تو یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کے محبوب بیٹے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا عوالحانہ اظہار کرنا مقصد ہے لیکن اپنے تمام تر ناظرین الحمدللہ ہماری فکر میں رہتے ہیں ہمارے خیال میں رہتے ہیں ہما وقت ہماری یاد میں رہتے ہیں کہ جو دنیا بھر سے ہمیں ان محافل کے ذریعے جوائن کر لیتے ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ محفل اس ٹیلیویجن سکرین کے ذریعے آپ کے اپنے گھر میں منعقد ہے اور آپ سب اس محفل کی میزبان ہیں اور اس محفل میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں جب منقبت پڑی جائیں تو آپ بھی اسی شوق سے اسی ذوق سے خوشتبائی کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ ان سناخانوں کے ساتھ ہو جائے کریں تاکہ آپ کی طرف سے بھی غوث آزم کی بارگاہ میں جو محبت نامہ ہے وہ پیش کر دیا جائے ناظرین اکرام آج بھی تین خوبصورت سناخانوں کا انتخاب آج کی اس محفل کے لیے کیا گیا ہے جن میں برحان علی کھوکر جو عیدرباد سے تشریف لائے ہیں سید واجد علی قادری جو تشریف لائے ہیں اسی شہر کراچی کے کسی علاقے سے اور جناب محمد سعید وسیم جن کا تعلق کراچی ہی کے کسی علاقے سے مقیم ہیں یہاں پر پورے پاکستان بھر کے شہروں سے سناخان انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ دنیا کا سب سے بڑا ناتیہ مقابلہ اور اس کے ساتوں آٹھوں سیزنز کے جو بچے ہیں الحمدللہ وہ اس پرگرام میں پی در پی مرحل آوار حضور سیدنا غوث آزم جلانی کی بارگاہ میں اپنا اپنا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو سب سے پہلے ہم چاہتے یہ ہیں کہ حمد رب جلیل پیش کی جائے اللہ کی بارگاہ میں حمد پیش کی جائے اور اس کے بعد دو سناخان بحضور سیدنا شیعہ عبدالقادر جلانی منعقب کے نظرانے پیش کریں تو حمد رب جلیل کے لیے کہ تمام حمد اسی خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمحل کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بحضور سیدنا شیعہ عبدالقادر جلانی منعقب کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور یہ محفل منقبت حضور سیدنا غوث العظم جلانی آپ کی خدمت میں پیش کی جاری ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کی سکرین پر میں ہوں آپ کا میزمان سید سلبان گل ہم نے حمد رب جلیل سے آج کی اس بزم کا آغاز کیا ہے اور در حضور سیدنا شیعہ عبدالقادر جلانی اب منقبت پیش کی جائے گی سربھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سربھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور خوش نصیبی کے گلے میں رہا پٹا تیرا اور اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک اور نوجوان باصلائیت سنا خان بہت اچھا پڑھتے ہیں سید واجد علی قادری جو حضور غوث عاظم کی بارگاہ میں نظرانہ منقبت پیش کریں یہ نظر میرے غوث کی یہ نظر میرے غوث کی یہ نظر میرے غوث کی نظر 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 میرے غوث کی عاما ہے میں نے غوث کی دامن کو عمر بھر رکھتا ہے میرا غوث مریدوں کی سب خبر وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی جس شخص پر پڑی ہو میرے غوث کی نظر یہ نظر میرے غوث کی کیا میں نے کھویا پایا مجھے کچھ خبر نہیں حالات زندگانی بگڑنے نہیں دیتی اللہ آگا پاک رکھے نظر میرے غوث کی اللہ آگا پاک رکھے نظر میرے غوث کی یہ جس کو بناتی ہے بگڑنے نہیں دیتی یہ نظر میرے غوث کی 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 سرکار پنجتن ہے میرے دل میں جلوہ گئے میں خوش نصیب ہوں کے ملا مصطفی قدر مرشد کا پردہ ہو کے زمانہ گزر گیا مرشد کا پردہ ہو کے زمانہ گزر گیا کام پیا رہی گئے میرے غوث کی یہ نظر میرے غوث کی یہ نظر میرے غوث کی مطا پریامی نے ان کے نقش قدم آفتاب ہے خطام ان کے جتنے ہیں عزت معاب ہے ہے غوث پاک ملک ولایت کے تاجدار ہے غوث پاک ملک ولایت کے تاجدار ان کی نظر سے سارے ولی فیض عاب ہیں یہ نظر میرے غوث کی یہ نظر میرے غوث کی یہ نظر میرے غوث کی یہ نظر 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 مرے غوث کی कی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے سید واجد علی قادری حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نو سے اپنی عقیدت اور نسبت اور تعلق کا اظہار فرما رہے تھے ظاہر ہے یہ مناقب ہیں جو کسی ولی کامل سے ہماری نسبت کو آشکار کرتی ہیں سیدی غوث عظم سلام علیک میرے آقا اکرم سلام علیک نام ہے عبد قادر لقب محید دین حق کے ہیں سر عظم سلام علیک گردن اولیاء کی ہیں تیرا قدم اے ولی معظم سلام علیک اور آپ کے پاک دامن سے جو بھی بدھا آخرت سے ہے بیغم سلام علیک اور آپ کو جس نے اپنا وسیلہ کیا آپ کو جس نے اپنا وسیلہ کیا آپ ہیں اس کے حمدم سلام علیک اور اپنی قدرت سے بگڑی بنا دیجئے اے محی مکرم سلام علیک اے محی مکرم سلام علیک سیدی غوث عظم سلام علیک میرے آقا اکرم سلام علیک ایک اور وہ عظیم الشان صناخہ جو مرحبا یا مصطفیٰ کے سیزن سے ہی نکل کر آج ای آر وی کیو ٹیوی کا حصہ ہے محمد سعید وسیم نظرانہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے قادرا سرورا رہنو ما دستگیر قادرا سرورا رہنو ما دستگیر قادرا سرورا رہنو ما دستگیر قادرا سرورا رہنے منقبت پیش کرنے dad huh مشکل نام سے تیرے پائے رہائی حسیر قادرہ سرورہ رہنوں ماں تستگیر اور تیرے زیر قدم علیاء اسفیاء تیرے زیر قدم علیاء اسفیاء سرورہ سرورہ پیر روشن زمیر سرورہ سرورہ پیر روشن زمیر قادرہ سرورہ رہنوں ماں تستگیر اور تجھ سے چاہے دے جس قدر چاہے دے تجھ سے چاہے دے جس قدر چاہے دے جس قدرہ سرورہ پیر روشن زمیر اور کچھ نہیں چاہتے اور تیرے سوا کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر قادرہ سرورہ رہنوں ماں تستگیر اور یہ وزیفہ ہے غم کا در ماں وقار یہ وزیفہ ہے ہے ہم کا در ماں وقار غوثی آزم مدد قادرہ سرورہ رہنوں ماں تستگیر قادرہ سرورہ رہنوں ماں تستگیر قادرہ سرورہ رہنوں ماں تستگیر ماشاءاللہ 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 ناظرین اکرام آخری سناخان منقبت حضور سیدنا شیخ عبدالغادری جلانی کی بارگاہ میں پیش کر لی اور آج کی محفل جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں متواتر جو ہمارا ایک فارمیٹ ہے جس پہ ہم چلتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ پیش کی جاتی ہے منعقب سیدنا غوثالعظم جلانی بھی اور ایک دوبرگرام میں تو ہم نے محض مناقب ہی پیش کی ہیں حضور سیدنا غوثالعظم جلانی کی بارگاہ میں اور یہ ظاہر گیارہ روز متقاضی ہیں اس بات کے کہ غوثالعظم سے عقیدت کا والہانہ اظہار کیا جائے گو کہ یہ گیارہ روز ہی تک موقف نہیں ہے معاملہ اولیاء کاملین کے تو ایام جب بھی آتے ہیں تو ہمارا دل ان کے درباروں میں کھچا چلا جاتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور ان اچھوں کی صحبت سے ان اچھوں کے وسیلے سے اللہ تعالی ہمارے حال کو ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو بھی اچھا فرما دے یہ ہماری نیت ہے اور اسی نیت کے ساتھ ہم الحمدللہ یہ محافیلیں سجاتے ہیں یہ بزم سجتی ہے میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی کی بارگاہ میں یہ سلام کے کچھ اشار ہیں جنہیں پیش کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں آپ ہی درد کا میرے درمان ہیں رکھئے زخموں پہ مرہم سلام انعالی ہم بھلے ہیں برے ہیں تمہارے ہی ہیں کس کے در جائیں اب ہم سلام انعالی ہم غلاموں کی اب لاج رکھ لیجئے آج دنیا ہے برہم سلام انعالی شیئن للہ یا عبدالقادر مدد ہے میرا ورد پیہم سلام انعالی ہم پہ ہر سمت سے ہے حجوم علم المددغا سے آزم سلام انعالی اور اپنے برہان کو یاغاس کر دیجئے مستقل اور محکم سلام انعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ